کچھ تنقید کرنے کی تھی انہوں نے افتاب اقبال پا تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ افتاب اقبال کی طرف سے رسپونس آئے گا تو آج افتاب اقبال نے اس سحیل احمد کو جواب سحیل احمد نے کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن آج میں پریشان ہوں جواب دیتے ہیں کیونکہ میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو ہمارے تعلق میں خائر کے ساتھ ہی میں نے اپنی انک کا آغاز کیا تھا اور اس وقت سحیل احمد میرے اور اس کے علاوہ شام کو میں شو بھی کرتا تھا حسبحال اور سحیل احمد کہتے ہیں کہ میں لائیو شو نہیں کر سکتا میں سکرپٹڈ شو کرتا ہوں تو ایسا ہرگز بالکل بھی نہیں ہے میں لائیو بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سحیل احمد پاکستان کے ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں کومیڈین نہیں ہیں انہوں نے کہا اب بات صاحب ہمارے دوست ہیں انہوں نے اپنے پورڈکاسٹ میں ہمارا ٹاچ کیا تھوڑا سا لیکن سحیل احمد کو موڈکاسٹ میں ہمارا ٹاچ کیا تھوڑا سا لیکن سحیل احمد کو موقع ملا تو انہوں نے پتہ ہی کون سا بیڈاز نکال دی اپنے اندر دل کے جو ان کے ہمارے لیے جو نفرت تھی اس کا اظہار انہوں نے کیا افتاب احمد نے کہا کہ جو نے کہا کہ یہ افتاب کون ہوتے ہیں یہ کٹیگرائز کرنے والے کے نمبر وان پہ آناللہ ہے اور نمبر دو پہ سحیل احمد اور مطابق فلان فلان اور ہیں لیکن تو اپنی رائے پیش کی تھی کہ میرے مطابق اماناللہ ہی صاحب سے بیسٹ ہے کومیڈین ہے کیونکہ سحیل احمد ایک لائن ایکٹریس ہیں وہ ایک کومیڈین نہیں ہے ان کو جو لائن دی جاتی اس کو پیک کرتے ہیں اور ایک اچھے ایکٹر ہیں پاکستان کے بہت بڑے ایکٹر ہیں سحیل احمد لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اماناللہ ہے وہ کومیڈین سٹینڈ اپ ہے سٹینڈ اپ ہیں کومیڈین ہیں سٹینڈ اپ کومیڈین تو اس لیے میں نے ان کو کیٹیگرائز کیا وہ اختلافات کر سکتے تھے اور میں نے بھی صرف اپنی رائے پیش کی تھی اور ہمارے جو دوستے بار سے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ افطاب صاحب نے اپنی رائے پیش کی آپ اس سے اختلافات کر سکتے ہیں انہوں نے کیٹیگرائز نہیں کیا ان کے مطابق یہ جہیں ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے افطاب اقبال نے مزید کہا کہ مجھے کافی مرتبہ سوہیل احمد نے بھی کہا ہے کہ جو امان اللہ ہیں وہ پاکستان کے ماینا سٹینڈ اپ کومیڈین ہے لیکن افطاب اقبال نے کہا کہ وہ پاکستان کے ہی نہیں میں آورال دنیا کی بات کرتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ نہیں آئیں گے اور کیونکہ وہ بہت تھا اس کے بعد افطاب اقبال نے اس بات کا انہوں نے پوڈکاسٹ میں بھی اطراف کیا ہے سوہیل احمد نے کہ میں نے انہیں کافی مرتبہ کہا تھا یہ لیکن انہوں نے کہا بھی لیکن وہ اپنی رائے دینے والے کون ہوتے ہیں تو لیکن پھر انہوں نے خود بھی اسی شو میں رائے بھی دیں کہ میرے مطابق یہ ہے میرے مطابق یہ ہے نمبر وان احمد کو یہ انہوں نے جواب دیا اس کے بعد آگے بات کریں انہوں نے کہا کہ اس بیال سے لے کر آپ تک ہم نے شو کیا ہے متعدد بہت سے ایک ساتھ کام کیا ہے میں نے اپنے تقریبا ہر پروگرام میں سوہیل احمد کی طریف کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ہماری یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو لینے ہم سٹار کو بہت زیادہ یا ایکٹر نہیں ہوں یہ جو ہے وہ رائٹر کو دینی چاہیے کیونکہ رائٹر ہے جو جان ڈالتا ہے اور سٹینڈ اپ کومیڈیوں نے ہو یا دوسرے کو بنانے والا رائٹر ہے اہم کردار ادا کرتے ہیں رائٹر اور ڈریکٹر اور جب ایکٹر کو مل جاتی ہے لینے وہ سپ کرنی ہوتی اور اس کے ذریعے وہ فیموس ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے جو فیلم انڈسٹری تو باہ ہوئی ہے ہم ایکٹر اور سوری ڈریکٹر اور رائٹر کو ہم نے ایکٹر نہیں دی بلکہ ہم نے سٹار دی اسی وجہ سے ہماری فیلم انڈسٹری تو باہی ہے اگر ہم ان کو ایکٹر دیں تو یہ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سویل احمد کو آپ لیند دے دیں وہ ان کے جائے ایکٹر ہے اس کی میں ہمیشہ تریف کرتا رہوں گا لیکن کومیڈین نہیں ہے وہ جس طرح سے آتی اور بھی انہوں نے کہا کہ مجھے تنقید کا جواب نہ دیں لیکن میں جواب میں نے ہمیشہ جواب نہیں دیا اتنا کی باتوں کا لیکن اس کا میں جواب دینا لازمی سمجھتا ہوں اور مجھے جو میرے ڈریکٹر انہوں نے ٹیم میمران انہوں نے کہا ساتھ سے آٹھ منٹ کا جواب ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہ ہو لیکن میں نے کہا میں تو اس پر طویل گفتگو کر سکتا ہوں ساتھ منٹ سے بھی زیادہ یہ ہو سکتا ہے افتاب اقبال نے مزید اس بارے میں کہا کہ میں نے جواب دینا لازمی سمجھا اس لیے میں یہ جواب دے رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو امانت چاند کے بارے میں کہا سوہیل احمد نے کہ وہ مجھ سے اچھے ایکٹر ہو سکتے ہیں کسی کو سوہیل احمد پساند ہوگا تو کسی کو ناصر چنوٹی کا حلقہ ابابی بہت بڑا ہے وہ پساند ہوگا تو اس لیے افتاب اقبال کو یہ رائے نہیں دینی چاہیے تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چوڑے بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور کومیڈین پر یا دوسرے لوگوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور ان کے سامنے جو تھوڑی تھوڑی تنخاؤں والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں کیا بات کرتی سارا آپ نے اور اپنا پینٹ بوٹ اور یعنی کے کپڑے اور بوٹ اور ٹائی اور دکھاتے رہتے ہیں بیٹھ کار لوگ خوش ہوتے رہتے ہیں لیکن افتاب اقبال نے کہا ایسا بلکل بھی نہیں ہے میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے وہ عام سے لوگ نہیں بیٹھے ہوتے وہ پہنتی سے چار پہنتیس پہنتیس لاکھ رپیہ سیلری لینے والے لوگ ہوتے ہیں اور سویر احمد کہہ رہے ہیں کہ یہ عام سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کافی ایکسپیرینس اور سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ نولج ہوتا ہے تو وہ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں یا اس طرح نہیں ہے کہ ہم اٹھے اور کسی کو بھی بٹھا دیں اور شو کر دیں آپ نے بھی ہمارے ساتھ شو کیا ہے آپ ہمیں جانتے ہیں تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ افتاب اقبال نے مزید بات کو بڑھاتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ سوہیل احمد کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میں پریشان تھا کہیں اس طرح کی میں ات سے بات نہ ہو جائے جو ہمارے تعلقات میں ہائل ہو جائیں لیکن اگر میں سیاست داروں کے بارے میں بات کروں تو میں بلکل بھی نہیں اچھ کرتا کیونکہ وہ احساس نہیں ہوتے انہوں میں برداشت کرنے کی اہلیت ہوتی ہے اور ایکٹر اور جو کمیڈین ہوتے ہیں یا ادھاکار ہوتے ہیں یا احساس ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں اتنے ہی احساس ہوتے ہیں اتنی ہی جلدی بات کو مائنڈ بھی کر جاتے ہیں لیکن جو سیاست دانے وہ پاس نہیں ہوتے وہ بات کو مائن نہیں کرتے اس لیے میں سیاست دانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں اچھکاتا تو آج اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہیں میں کوئی سخت الفاظ نہ کر دوں تو افتاب اقبال کی یہ تنقید ریسپانس دیا ہے سحیل احمد کی تنقید کا اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے لیکن وہ ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ کو یہ تنقید آپ کیا چاہتے ہیں کہ مجھے دیجئے اللہ حافظ